سورہ یوسف جس کے متعلق اللہ نے فرمایا نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ اے محبوب ہم آپ کو سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں اب قرآن جس کو سب سے اچھا قصہ کہہ رہا ہے نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو سب سے اچھا قصہ سنا رہا ہے وہ کون سا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام اے مسلمانوں اللہ جس کو سب سے اچھا قصہ کہہ رہا ہے وہ اپنے بچوں کو سنانا تم نے چھوڑ دیا چندہ ماما کی کہانیاں گڑے گڑیاں کی کہانیاں چور پولیس کی کہانی ہم تو اسی میں رہ گئے ہیں بچوں کو ایسی کہانیاں سنائیں گے جس سے ان کے اخلاق بھی برباد ہوں تباہی بھی آئے جنگل کے شیروں کے متعلق گلی کے کتوں کے متعلق کہانیاں جو آج بچوں کو سنائی جاتی ہیں تاکہ بچپن سے اس کے دل و دماغ میں خوف بیٹھتا چلا جائے وہ بچہ تو ہمارا شیر دیکھا ہی نہیں لیکن ایک انجانہ خوف اس کے دل میں آئی جاتا ہے کیوں؟ ہم نے کہانیاں ویسی سنائیں یہ ہمارے اسلاف تھے جو اپنے بچوں کو رات کے وقت لے کر سوتے بھی تھے تو قرآن کے واقعہ سنایا کر جائے تھے کیا یوسف علیہ السلام کا واقعہ سناو اپنے بچوں کو واقعی بڑی دلچسپی ہے اللہ تعالی شروع سے یوں فرماتا ہے یاکوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں بنی اسرائیل انہی سے شروع ہے حضرت یاکوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یاکوب علیہ السلام یاکوب علیہ السلام جن کی عبادتیں جن کا زہد و تقویٰ مشہور ہے ان کے بارہ بیٹے تھے ان میں سے گیارویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے دس بڑے بیٹے اور گیارویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام بارویں ابھی نہیں ہوئے تھے جب آپ چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا حسن اطافرمایا تھا جو دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا حسین بنایا تھا اس حسن کی مثال ملتی نہیں وہ ایک طرح سے سیدنا یوسف علیہ السلام کا موجزہ بھی تھا بچپن سے ہی آپ حسین و جمیل تھے لوگوں کی نظریں آپ پر پڑی ہوئی تھیں اس کی وجہ سے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اپنے اس بیٹے کو بہت قریب رکھتے تھے کس لئے قریب خوبصورت ہے اس کے لئے نہیں بلکہ وہ نبی دور بین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ آگے چل کر اللہ کا نبی ہونے والا ہے ان کی پرورش اور ان کی تربیہ ضروری پھر ایک دن اتفاق بھی ہوا کہ بچپن میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا وہیں سے سورہ شروع ہے کہتے ہیں ابا کل رات میں سویا تھا تو خواب میں دیکھا گیارہ ستارے ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں گیارہ تارے ہیں اور ایک چاند اور ایک سورج یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے باپ سے کہا فوراں انہوں نے کہا یا بنی لا تقسس رؤیاک علا اخوتک بیٹا یہ خواب بھائیوں کے سامنے بولنا مت تیرے جو بڑے بھائی ہیں فیقیدو لکا قیدہ وہ برا کر جائیں گے تیرے ساتھ برا کر جائیں گے چھپا کے رکھ خواب بیان مت کر یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے نہیں بیان کی کیونکہ وہ باپ جانتے تھے حکمت کیا ہے اس کے اندر اس کی تعبیر کیا ہوگی لیکن یوسف علیہ السلام عمر میں ابھی بہت کم سنگ تھے چھوٹے تھے تو بتایا بھی نہیں خواب بس کہا کہ خاموش رہنا بولنا مت پھر ہوا ایسے کہ باپ ہر کام میں یوسف و یوسف یوسف کرتے رہے ہیں اپنے مسلح کے قریب یوسف کو بٹھائیں دسترخان پہ یوسف کو بٹھائیں بھائیوں میں جلن پیدا ہوئی گئی جو دس بڑے بھائی تھے دل کے اندر ایک حسد اب ان تمام بھائیوں نے بار بار دیکھا ہمارے باپ ہم تو خدمت کرتے ہیں لیکن یہ چاہتے یوسف کو ہی ہیں تو یہ حسد بہت خطرناک چیز ہے یہ کڑھن جو ہے شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سچ فرمایا بمیر تاب رہی اے حسود کہتے ہیں اے حاسد تیرا علاج ایک ہی ہے تو مر جا تب ہی چھٹکارہ ملے گا اس سے پہلے حاسد کو سکون نہیں مل سکتا اس لئے حسد آنے ہی نہ دو اس کا علاج نہیں ہے جلنے کی جلس ہی جس کو کہتے ہیں کسی سے تھسن رکھنا جس کو کہتے ہیں یہ ایسی بیماری ہے موت کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں مر جانا پڑے گا تب تک تو جلتے ہی رہیں گے کس پر جلتا ہے بندہ کس پر ظاہر سی بات ہے کسی کی خوبصورتی پر یا کسی کے مال پر یا کسی کے مرتبے پر یا کسی کے علم پر یہی چیزیں ہوتی ہیں جلن کی خوبصورتی مال علم یا تو پھر دولت یہ تمام چیزیں علم ہے دولت ہے خوبصورتی ہے تو دوسرے جلنے لگے مجھے یہ بتاؤ یہ چیزیں اس کے پاس آئی کہاں سے کون دیا اسے اللہ نے دیا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاسد اس بندے سے حسد نہیں کر رہا اللہ کی نعمتوں سے حسد کر رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے دے ہونا یہ چاہیے کہ جب کسی کے اندر نعمتیں دیکھیں اپنے سے زیادہ کسی کا علم دیکھا آپ نے اپنے سے زیادہ کسی کو خوبصورت دیکھا اپنے سے زیادہ کسی کو مال دیکھا فورا شکر بجالا اے مولاہ تو نے میرے اس بھائی کو جتنا عطا فرمایا یہ تیری قدرت کاملہ ہے رب ان جملوں کو پسند کرتا ہے ارشاد فرماتا ہے اس بندے نے اپنے بھائی کے مطالق جو جملے کہا اس کو اس کی دگنا نعمتیں دی جائے نہیں مگر ہم تو جلنا چاہتے ہیں ارے وہ اس کے پاس یہاں سے آئیے وہاں سے آئیے یہ تمام جملے رب تبارک و تعالی کی رحمت سے دور کرنے کے ہیں خیر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جلن میں کہاں تک کہاں تک راستہ اختیار کر لیا سارے سوچتے تھے کیا ہے اس کا چھٹکارہ باپ کی نظروں میں تھوڑا سا ہم بھی قریب ہو جائیں ابلی سے لئین ہر زمانے میں اللہ تعالی فرماتا ہے لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوًا شیاطین الْإِنسِ وَالْجِنِّ ہم نے ہر نبی کے ساتھ شیاطین میں سے ایک دشمن رکھائی ہے آیا مشورہ دینے کے لیے بھائیوں سے کہا میں تمہیں ایک اچھا مشورہ دیتا ہوں کہا کیا یوسف کو لے جاؤ مار ڈالو بھائیوں نے کہا پہلے مار ڈالتے ہیں قتل کرتے تھے کچھ رہے گئی نہیں اس شیطان نے کہا نہیں ایک کام کرو جاؤ وہاں کھیلنے کے بہانے سے یوسف کو لے جاؤ شکار پر لے جاؤ اور مار ڈالو تو سارے بھائیوں کو یہ بات لگی ٹھیک ہے باپ سے کہتے ہیں ہم شکار پر جا رہے ہیں یوسف کو لے جا کر کے مار آئے ہیں پھر ایک بھائی نے کہا نہیں ماریں گے نہیں ایسا کرتے ہیں کہ کونے میں ڈال دیتے ہیں اور واپس آ کر کے باپ سے کہیں گے کہ بھیڑیا نے کھا لیا پلان تیار ہو گیا اب پھر یہ بات آئی کون جا کر کے یعقوب علیہ السلام سے کہے پھر آئے بڑے بھائی نے اور منجلے بھائی نے دونوں نے کہا اببہ ہم جا رہے ہیں شکار کے لئے جنگل میں یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہا نہیں نہیں بھیجوں گا مجھے خوف ہے انی لیحظننی ان تذہبو بھی و خافو ان یاکو لہو دیب و انتم انہو غافلون مجھے خوف ہے کہ کہیں تم اس کو اکیلا چھوڑ دوگے کوئی جنگلی جانور نقصان پہنچائے گا تم غافل رہو گے کہنے لگے اببہ پھر ہم کس کام کے بھائی ہیں ہم تو بھائی ہیں اگر ہماری موجودگی میں کھا لیا کسی نے تو پھر ہمارا کیا مطلب رہے گا ہم نہیں ایسا ہونے دیں باپ نے کہا چلو اتنی محبت ہے بھائی سے بھیج دیا یوسف علیہ السلام کو لے کر کے آئے جنگل میں اپنے پلان کے مطابق ان لوگوں نے ایک بہت ہی زہریلا کوئن تھا جس میں بے انتہا سامپ اور بچھو پل رہے تھے اس کوئے میں ڈھکیل دیا یوسف علیہ السلام کو اب یہاں دیکھیں واپس انہوں نے ایک بھیڑیا کو پکڑ کر کے زبا کیا اور اس کا خون اپنے دامن میں یوسف علیہ السلام کا جببہ اتار لیا تھا اس دامن میں لگایا اور روتے دوتے گھر آئے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ ہم گئے تو تھے وہ قمیس لے کر کے آئے کہنے لگے کہ دیکھیں ہم کھیل رہے تھے اچانک ایک بھیڑی آیا یوسف کو اٹھا لے گیا ہم بچانے کی کوشش کرتے رہے بچ نہیں پایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصْفُونَ اللہ ہی مددگار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اور سب سے بہترین اس وقت صبر ہے ہو گئی بات یعقوب علیہ السلام کی دل پر لگی چوٹ گہرا زخم اپنے عزیز جان بیٹے کی یہ گمشدگی ان کا دور ہو جانا بہت غم میں رہنے لگے جس مقصد سے یہ بھائیوں نے کیا تھا الٹی چال پڑ گئی دعو الٹا پڑا اب یعقوب علیہ السلام ان کو اپنی نظروں سے ہی دور کر دی جاؤ تم سب کے سب بھروسے کے لائق نہیں حاسد کا یہی انجام ہوتا ہے وہ جلتا ہے کسی اور کام کو حاصل کرنے کے لیے جیسے کبھی کبھار آفیس میں کام کرنے والے مزدور سب ہیں ایک جو ہے اچھا ہے بیچارہ سیٹ کی نظر میں اس کو گرانے کے لیے چار لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کیا کیا شکایتیں لے کر کے سیٹ کے پاس گئے اس کو گرانے کے لیے گرا تو دیا لیکن چاروں بھی نظروں سے گر گئے ایک وقت ایسا آئے گا اس لیے کی مشہور قول ہے چاہ کنرا چاہ درپیش اور حدیث پاک میں من حفر علی اخی حفر اللہ لہو جو اپنے بھائی کے لیے کون کھوتا ہے اللہ اس کے لیے کون بناتا ہے وہ اسی میں گر جائے گا جو اپنے بھائی کے لیے بنایا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اللہ فرماتا ہے وَجَاءَ السَّيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَا ایک کافلہ وہاں پر آیا لیکن جیسے انہوں نے کون پر پھینکا تھا آپ کون میں جا کر گرے نہیں حدیث پاک میں ہے اللہ عز و جل نے فوراً جبرائیل امین کو اترنے کا حکم دیا جاؤ جبرائیل یوسف کے کون میں گرنے سے پہلے پہلے انہیں پکڑ لو جبرائیل علیہ السلام نہائے سرعت اور تیزی کے ساتھ آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کون کے تہ میں جانے سے پہلے ہی تھام لیا اور دیوار پر بٹھا دیا اندر کون کے اور حکم ہو گیا یوسف علیہ السلام اس وقت تک ابھی ایک بچے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت اسی وقت عطا فرمائے جبرائیل امین نے حکم فرمائے اللہ کا نبی تمہارے سامنے ہے تو سارے سانپ اور بچوں اب عدب میں آگئے ہیں اب کوئی عزہ پہنچانے والا نہیں تھا کیونکہ اللہ کے نبیوں کیا احترام جانور بھی کرتے ہیں پھر ایک کافلہ آ رہا ہے مصر کی طرف جانے کے لیے تو کافلہ وہاں پر قیام کیا تو ان کو پانی کی ضرورت تھی تو ایک غلام کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہاں کھوہاں نظر آ رہا ہے پانی ملتا ہے تو اس نے ڈول ڈالا رستی ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس رستی کو پکڑ کر اوپر آگئے جیسے ہی اس نے کھینچا وزنی ہو چکا تھا ڈول دیکھا ایک نہایتی حسین و جمیل بچہ آیا ہے اوپکڑ کر کے امیر کافلہ کے پاس لے آیا امیر کافلہ بلکہ کافلہ میں جو ہے وہ دیکھتا دیکھتا ہی رہ گئے کیونکہ اتنا حسن جو اللہ نے دیا تھا کہا اتنا حسین و جمیل یہ کہاں سے آیا ہے اور بہت تو یہ کہتے تھے کہ یہ شاید فرشتہ ہے یہ جنتی مخلوق ہے ہر طرح کی باتیں ہوتی تھی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ایسا ہے اس کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں اپنے ساتھ لے کر کے چلیں گے اور مصر پہنچ کر کے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے اب جب یہ کافلہ گزر رہا تھا جن جن راستوں سے گزر رہا تھا لوگوں کی بھیڑ دیکھنے کو جمع ہوتی تھی تو امیر کافلہ کے دل میں یہ بات آئی ایک قیمتی چیز میرے ہاتھ لگی ہے مفت میں کیوں زیارت کرواؤں تو مصر پہنچنے کے بعد بازار میں اپنا سامان بیچنے سے پہلے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے درشن کا سلسلہ شروع کر آیا یعنی زیارت کا اس طور پر کہ اعلان ہوا کہ ایک نہائیت ہسین و جمیل مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے حسن کا پیکر یہاں مصر میں آیا ہے لوگوں کی بھیڑ لگی ایک ایک اشرفی لے کر وہ دکھانے لگا سونے کا ایک سکہ ایک بار دیکھنے کو دوپہر ہوئی تو دس دس اشرفی ہو گئی دس دس اشرفی لے کر کہ وہ دکھانے لگا اس پر بھی بھیڑ تھی شام ہوئی تو سو اشرفی دے کر کے دیکھنے لگے ریٹ بڑھتا چلا گیا اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگ جو دیکھنے کی بھیڑ لگا چکے تھے مصر میں یہ بات مشہور ہو گئی اس کے بعد اس نے نیلام کرنے کا ارادہ کیا بیچ دیتے ہیں کب تک یہ زیارت کرواتے رہیں گے پیسے لے کر بیچ دیتے ہیں بولی لگانے کا حکم ہوا تو مصر کے بڑے بڑے نواب اور رئیس آئے خریدنے کے لئے اس میں بادشاہ مصر جو ہے عزیز المصر کہا گیا ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے اس کی بیوی جن کا نام ذلیخہ ہے عزیز مصر کی بیوی تو اس نے سنا تھا کہ کوئی ایک نوجوان ایک بچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عمر اس وقت تیرہ سال کے قریب کچھ تھی یا بعض روایات میں سولہ سال یا سترہ سال بہرحال جو بھی رہی ہیں یہاں پہنچنے کے بعد اب خریداری کی جب بات آئی تو عزیز مصر سے کہہ کر ذلیخہ بھی گئی خریدنے کے لئے لوگ ایک سے ایک بولیاں لگاتے جا رہے تھے لگاتے جا رہے تھے ذلیخہ نے عزیز مصر کی آدھی سلطنت دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا کیونکہ وہ کسی صورت جان نہیں دینا نہیں جاتی تھی اور اتفاق ایسا ہوا شوہر ہے اس عورت کا باوجود اس کے یوسف علیہ السلام کے حسن نے دیوانہ کر دیا قرآن کہتا ہے قد شغفہ حبہ یعنی محبت میں وہ وارفتہ ہو گئی ایسے کہ بے خود ہو گئی اب وہ یوسف علیہ السلام کو لا کر بہت ہی آو تاؤ کے ساتھ شان و شوقت کے ساتھ اپنے محل میں رکھی یہاں پر بہت سارے خریداروں میں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے ایک بوڑی عورت بھی خریدنے کے لئے گئی تھی لائن میں بڑے بڑے امیر لوگ کھڑے تھے ایک خاتون روئی کا گولہ لے کر کھڑی تھی کپاس نہیں ہوتی ہے تو لوگوں نے دیکھ کر کہ مزاک اڑایا اممہ کیا کرنے آئی کہا یوسف کو خریدنے کے لئے یہاں لاکھوں کی بولی لگ رہی ہے اور یہ ہاتھ میں روئی لے کر کھڑی ہے کہا میرے گھر میں اتنا ہی تھا یہی لے کر کھڑی ہوں کہا اس سے یوسف نہیں ملے گا بوڑی کہتی ہے نہیں ملے گا کوئی بات نہیں قیامت میں جب یوسف کے خریداروں کا نام آئے گا میرا بھی آ جائے گا خریدنے والوں میں تو یہ بھی کھڑی تھی یہ ہوتی ہے نیکیوں کی طرف سبقت حصے داری حاصل کرنا ہر چیز میں آکے بڑھ کر حصے داری حاصل کر لو ظاہر سی بات ہے تم پوری مسجد نہیں بنا سکتے لیکن تمہارا ایک روپیہ مسجد کے لئے قیامت کے دن مسجد بنانے والوں میں تمہارا نام آئی جائے گا اگرچہ تمہاری نظروں میں ایک روپیہ کی ویلیو نہیں لیکن لسٹ میں تو نام آئے گا مسجد کو ہم دیکھتے ہیں جب پاوتی پڑتی ہے ایک لاکھ دینے والے کی بھی وہی پاوتی ہوتی ہے دس روپیہ دینے والے کی بھی وہی پاوتی ہوتی ہے دونوں کے پاس وہی رسید ہے رسید وہی پڑتی دونوں کے پاس وہی سی ہے اسی وجہ سے قیامت کے دن جب ذکر ہوگا نیکیوں میں تو جو بھی اس میں شامل تھا اس کا بھی نام آئے گا خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضرت عسامہ بن زید کو حضور نے سپہ سالار بنا کر گھوڑے پر بٹھایا اور جہاد کے لئے روانہ کیا حضور کا ویسال ہو گیا اس کے بعد حضرت عبو بکر صدیق خلیفہ بنے تو اس لشکر کو واپس نہیں کیا چلو اللہ کے نبی نے تمہیں بھیجاتا نکلو عسامہ بن زید ایک نوجوان صحابی ہیں نوجوان ہیں ان کو گھوڑے پر بٹھائے اور حضرت عبو بکر صدیق نکیل تھام کر چلتے ہوئے جا رہے ہیں گھوڑے کی رسی پکڑ کر عسامہ بن زید اتر آئے کہا آپ بیٹھ جائیں میں چلتا ہوں کہا نہیں تجھے رسول اللہ نے بٹھایا ہے بیٹھ جائے اور رسی پکڑ کر چل رہے ہیں کہا آپ جائیں مدینہ واپس آپ کیوں آ رہے ہیں کہتے ہیں میرے خلافت کے امور کی وجہ سے میں جہاد میں آ تو نہیں سکتا لیکن قیامت کے دن مجاہدین کی رسی پکڑنے والوں میں نام تو آئے گا جہاد میں نہیں جا سکا لیکن تمہارے ساتھ چند قدم جو چلا اس میں تو نام آئی جائے گا یہ ہوتی ہے نیکیوں کی طرف سبقت بڑھنے کی خواہش خیر یوسف علیہ السلام کو زلیخہ خرید کر کے لے آئی اور اس کے بعد گھر میں آنے کے بعد اب ماحول میں ایک افواہ پھیلی مصر میں عزیز مصر کی بیوی ایک پرائے مرد کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے دیوانی ہو گئی ہے تو الگ 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 طرح کی باتیں آنے لگی وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ مرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفْهَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي دَلَالِمْ مُبِين عورتوں کی تو باتیں بہت ہوتی ہیں قرآن یہی کہہ رہا ہے قَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ شہر کی عورتیں چین چین کرنا شروع کر چکی تھی اور عورتوں کی زبان زبان کیا ہے کنچی ہے چالو ہو جا ہے تو وہ قطرنا بند ہوتی نہیں ہے اور اس کے بعد ذلیخہ تک پہنچی بات کہ ایسا ایسا پورے ماحول میں باتیں پھیلی ہوئی ہیں تمہارے بارے میں کیونکہ عورتوں کی پارلیمنٹ میں اکثر غیبت کی بحفل ہوتی ہیں یہ جہاں چار بیٹھیں دوسری خواتین کی غیبت شروع ہوتی ہے غیبت کے گناہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید فرمائی فرمایا کہ وہ ایسا ہی گناہ ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا بہت سارے لوگ اس کو محبت سے کھاتے ہیں جب ذلیخہ کے پاس یہ بات پہنچی فَلَمَّا سَمِعَدْ بِمَكْرِحِن تو اب اس ذلیخہ نے کیا کیا میرے بارے میں یہ سب برا گمان کر رہی یہ سب یوسف کو دیکھی نہیں ہے نا اس لئے اسی باتیں کر رہی ہیں تب ذلیخہ نے ایک دعوت کی اور عورتوں کو بھلایا کہ آ جاؤ تمہارا جواب میں دیتی ہوں میں کیوں یوسف کے پیچھے دیوانی ہو گئی ہوں کیوں وارفتہ ہو گئی ہوں اللہ فرماتا ہے ساری عورتوں کی مجلس سجائی ذلیخہ نے سب کو مسنت دے کر کے بٹھایا وہ سب چیزوں سے فارغ ہو گئی ذلیخہ نے سب کی ہاتھوں میں ایک سکین چھری دی تیز چاکو دی اور ایک لیمو دیا اور کہا جب میں کہوں تو کار دینا وقال تخرج علیہن اب یوسف علیہ السلام کو سجا سوار کر کے ذلیخہ لاتی ہے اس حال میں کہتے ہیں سامنے آ جانا سب کے فلما رأینہو اکبرنہو وقتعن ایدیہن وقلن حاش للہ ماہذا بشرہ انہذا الا ملک کری وہ خواتین اچانک یوسف علیہ السلام کی طرف نظر کرتی ہیں ادھر ذلیخہ نے کہا وہ لیمو جو تمہارے ہاتھ میں وہ کٹ دو وہ دیکھتی رہی لیمو تو گر گیا ان کی انگلیاں کٹ گئیں وہ چاکو سے انگلیاں کٹنا شروع کر دیں اور چاروں انگلیاں کٹ کر زمین پر گر گئیں کٹ گئیں اور اس کے بعد وہ کہنے لگیں حاشا للہ ماہذا بشرہ ہرگیز یہ بشر نہیں ہو سکتا انسان نہیں لگ رہا ہے انہذا الا ملکن کری یہ تو بہت ہی شریف فرشتہ دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو واپس لے جائے گیا جب وہ واپس دیکھتی ہیں تو انگلیاں کٹی ہیں زمین پر انگلیاں کٹی ہیں اور لیمو ویسی تب ذلیخہ نے بتایا تم نے اب تک یوسف کو دیکھا نہیں تھا اور میں دیکھ چکی ہوں اب تو تمہیں اس کا جواب مل گیا ہوگا کہ کیوں میں یوسف کو اتنا پسند کرتی ہوں کیوں اتنا چاہتی ہوں اس کے اندر ایک نورانیت ہے اس کے اندر ایک ایسا مادہ ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھیچ لیتا ہے اب وہ خواتین تو بیچاری کٹی انگلیوں کے ساتھ چلی گئی اس کو میرے امام آلہ حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے اچھے انداز میں فرماتے ہیں یہاں تو حسن یوسف ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا ہاں یوسف کے حسن پر مصر میں انگوشت کہتے ہیں انگلیوں کو زنا کہتے ہیں عورتوں کو ہمارے امام کا عشق اور ان کی محبت تو دیکھیں اسی لئے جنہوں نے بھی کہا امام عشق و محبت وہ سچ کہا ہمارا امام بریلی کا تاجدہ یوں کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا یا رسول اللہ تیرے نام پہ کٹاتے ہیں تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عارب یہاں عورتیں نہیں اور انگلی نہیں یا رسول اللہ اور وہ بھی آپ کے حسن پہ نہیں بلکہ صرف آپ کے نام پہ ہی اپنی گردنیں کٹا دیتے ہیں وہ بھی مصر کے نہیں عرب کے مرد کتنی بڑی یہاں پر اعلیٰ حضرت نے ایک طور پر توازن کو برقرار رکھا عزیزانِ گرامی حضرتِ زلیخہ کے جو معاملات ہیں اس کے بعد ہوا یہ کہ زلیخہ نے ایک مرتبہ برا ارادہ کر لیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ گھر کے دروازے بند کیے اس وقت یوسف علیہ السلام بھاگنے کی کوشش کیے تو آپ کا پیچھے سے دامن پھٹ گیا بھاگ آئے باہر لیکن زلیخہ نے الزام لگا دیا یوسف پر کیے میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہ رہا تھا عزیزِ مصر بھادشاہِ مصر ہے پکڑ لیا کہا کیسے کہا اس نے بند کمرے میں ایسا ایسا کیا میرے ساتھ برا کرنا چاہتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈر نبی کے دامن میں پیون تو ہوتا ہے دھبا نہیں ہوتا داغ نہیں ہوتا حضرت یوسف علیہ السلام تو تسلیم اس وقت فرمانے لگے عزیزِ مصر سے تو کیا چاہتا ہے کہا تیری گواہی دینے کے لئے کوئی ہے راستے سے ایک عورت جا رہی تھی ایک بچے کو لے کر یوسف علیہ السلام نے اس کی گوھر سے بچہ لے لیا وہ دو مہینے کا بچہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے سامنے کیا عزیزِ مصر کے اس کی تھوڑی پر اس کے مو پر انگلی رکھی کہا اے بچے بول وہ لڑکا فسی زبان میں بولنے لگا ہدا نبی اللہ یوسف یہ اللہ کے نبی ہیں یوسف انہوں نے کوئی خطہ نہیں کی خطہ گھر کے اندر کی عورت میں ہے بچہ بول پڑا اب ظاہر سی بات ہے بڑے لوگوں کا جب عیب کھلتا ہے توبہ نہیں کرتے بلکہ الٹا پھر سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں بڑے لوگوں کی عادت ہے بڑے مطلب دنیاوی اعتبار سے ورنہ عقل اور علم اور تقویے میں جو بڑے ہوتے ہیں ان کو صرف بتا دیا جائے تو وہ رونا شروع کرتے ہیں لیکن جو دنیا میں نفسانیت میں بڑے ہیں ان کو بتا بھی دیا جائے کھل کر کے تو باز نہیں آنا چاہتے ہیں ایسے ہی ہوا یوسف علیہ السلام کی اس پاکیزگی کو بچے سے سن بھی لیا لیکن عزیز مصر نے جیل میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام جیل میں کتنے سال گزرے آپ کے تقریباً چودہ سال جیل میں چلے گئے یہاں تو عمر قید کی سزا وہی ہوتی ہے نا یوسف علیہ السلام کو چودہ سال گزر گئے اس جیل میں پھر کچھ واقعات پیش آئے انشاءاللہ آگے کا واقعہ کل کی تفسیر میں میں عرض کروں گا دونوں میں سے ایک نے کہا کہ کل کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ پھلوں کا رس نچوڑ کر کے میں حاصل کر رہا ہوں اعصیر خمر یعنی انگور کے خوشوں سے میں کچھ چن کر کے کھا رہا ہوں یا نچوڑ کر کے اس کا جوس پی رہا ہوں دوسرے نے کہا میرا خواب تو عجیب تھا کل رات میرے سر پر ایک ٹوکرا تھا جس میں روٹیاں تھی اور پرندے نوچ نوچ کر کے کھا رہے تھے دونوں نے اپنے خواب بتائے اور پوچھا یوسف علیہ السلام سے کیا تمہیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہے تو ذرا بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دونوں کی تعبیر میں بتاؤں گا اور ان میں سے ایک سے کہا تجھے اس شرط پر میں تعبیر بتاؤں گا کہ اگر تیری رہائی ہوئی اچھا تک تو پہنچائے گا کہ میں بے گناہ قید کیا گیا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے اب یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جس نے انگور کے خوشے سے رس نچوڑ کر پیا اپنے خواب میں کہا تیری رہائی کا پروانہ ملنے والا ہے تو رہا ہو جائے گا اور اس سے کہا جس کے سر کے اوپر سے روٹیاں پرندے نوچ کر کھا رہے تھے کہا اے بندے افسوس کہ تجھے موت کی سزا ہونے والی یہ دونوں کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی چند ہی دنوں کے بعد ویسے ہی ہوا جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ بندہ جس نے خواب میں اپنے دیکھا تھا کہ انگور کے خوشے سے کچھ رس نچوڑ کر پی رہا ہے یا کھا رہا ہے اس کی رہائی کا پروانہ مل گیا آزادی اور دوسرے کو موت کی سزا سنائی گئی جو آزاد ہونے والا تھا اسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جب تو باہر نکل کر جائے تو موجودہ جو بھی بادشاہ ہے مصر ہے اس تک میرا پیغام پہنچا دے کہ میں بے گناہ قید کیا گیا ہوں اور برسوں سے جیل میں ہوں سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر صحیح بتائی اور وہ جو آزاد ہوا باہر تو گیا لیکن بھول گیا بادشاہ کو بتایا ہی نہیں اس نے اندر ایک قیدی ہے جو ناحق قید ہوا ہے بتانا بھول گیا پھر سات سال ایسی گزر گئے چودہ سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے بغیر گناہ کے بغیر جرم کے اتفاق ایسا کہ بادشاہ ایک مرتبہ خواب دیکھا اس کے خواب کا بھی ذکر آیا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقْرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُمْبُلَاتٍ خُدْرٍ وَأُخْرَيَابِ سَاتھ اس نے ایک خواب دیکھا کہ سات موٹی تازی بھینسے ہیں اپنے خواب میں چرنے والی اور پھر سات سوکھے گھاس کے گٹھے اور سات ہرے ہرے گھاس کے گٹھے یہ عجیب و غریب خواب اس کو لگا کہ یہ کیا ہے تعداد سات بھینسے ہیں اور سات یہ گھاس کی بنویاں ہوں یا گٹھے ہوں جو گھاس جمع کی جاتی چارہ اور سات سوکھے اور سات ہرے تازے تو اس نے اپنے درباریوں میں پوچھا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر بتا سکتا ہے لوگوں نے الگ الگ بتائے اٹکل پچھو بہت مارتے ہیں لوگ ایسی ہی انام مل جائے گا تیر لگ گیا تو لگ گیا اور یہ جو کاہین اور جوتیش ہوتے ہیں جو ہاتھ کی لکیر دیکھ کر کے بتاتے ہیں یہ سب وہی ہیں اٹکل پچھو مارنے والے کہ یعنی لکیریں تمہاری دیکھ کر کے بتائے بابا تیری قسمت سمرنے والی اس کی خود کی قسمت روڑ پہ لائی ہے بیچارے کی اور وہ سب کی لکیریں دیکھ کر کے بتا رہا ہے خود کی لکیر کبھی پڑا ہی نہیں شاید اس کی لکیر میں لکا ہوگا کہ تو فٹ پات پہ ہی رہے گا بہرحال مجھے تعجب ان لوگوں پر ہے اکل ہے ذہن ہے اور اس کے باوجود ایسے جھوٹوں کے پاس ہاتھ لمبا کر دیتے ہیں دیکھو بابا میرا بھی کچھ بتا تو سنو مزاک کی بات نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا بکاہینین فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی ایسے جوتیش کے پاس گیا اس نے محمد کا انکار کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اترا اس کا انکار کیا کیوں ہمارے لیے ہمارے لیے بھوش مانی فیوچر بتانے کے لیے سب سے بہترین اللہ کی کتاب ہے قرآن عظیم اب یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں ادھر بادشاہ نے خواب دیکھا درباریوں نے الٹے سیدھے تعبیریں بتائی اتمنان نہیں ہوا اتفاق سے وہ جو جیل سے چھوٹا ہوا قیدی تھا وہ دربار میں پہنچا ہوا تھا اس کو فوراں کلک ہوا کہ ایک بندہ ہے جیل میں جو صحیح تعبیر بتاتا ہے اور ہائے افسوس اس نے مجھے بادشاہ تک پیغام پہنچانے کے لیے کہا تھا میں تو بھولی گیا سات سال پہلے کی بات ہے اس نے بادشاہ سے کہا میں ایک شخص کو جانتا ہوں وہ بہت صحیح صحیح تعبیر بتاتا ہے جیل میں قید ہے تو بادشاہ نے کہا بلوا اس کو بلوا ہو تعبیر پوچھی جائے گی تو بادشاہ کے کہنے پر یوسف علیہ السلام کو پھر باہر نکالا گیا بادشاہ نے جب یہ خواب بتایا تو آپ نے کہا اے بادشاہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ابھی تیرے اگلے سات سال جو آئیں گے بہت خوشحالی کے ہوں گے بہت خوشحالی ہوں گے مال کی کسرت ہوگی گلہ بہت ہوگا اس کے بعد پھر سات سال قہد سالی کے آئیں گے ایسے آئیں گے کہ تیری پوری ریایہ پریشان ہو جائے گی بھوکے مریں گے لوگ اس لیے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تُو ان سات سال میں خوب غلہ جمع کر لے تاکہ اگلے سات سال جو قہد سالی کے آئیں گے اس میں تیری ریایہ کو تُو مال تقسیم کر سکے بادشاہ کو لگا کہ ہاں یہ خواب کی تعبیر ہو سکتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے اعزاز کے ساتھ پھر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ہم نے یوسف کو کہاں سے کہاں یعقوب علیہ السلام کے گھر سے جنگل کے اس زہرے لے کونے میں اس زہرے لے کونے سے پھر بازار مصر میں بازار مصر سے زلیخہ کے گھر میں زلیخہ کے گھر سے جیل میں اور پھر جیل سے اٹھا کر سیدھا بادشاہ کی سلطنت بنیامین جن کو اللہ نے بعد میں نبوت عطا فرمائی یعقوب علیہ السلام اس بیٹے کو اب چاہنے لگیں وہ سب سے چھوٹے تھے عموماً باپ کو چھوٹے بچے سے محبت ہوتی تو یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس چھوٹے بیٹے بنیامین کو ساتھ رکھنے لگیں بہت قریب رکھتے تھے اب جب غلے کی ضرورت ہوئی اناج کی تو آپ نے کہا کہ سنا ہے بادشاہ مصر غلہ تقسیم کر رہا ہے جاؤ تم دسو کے دسو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑھاپے کی وجہ سے اور آنکھوں کے نہ ہونے کی وجہ سے آ نہیں سکتے تھے تو یہ دسو بھائی آئے کہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جہاں بادشاہ بن گئے یہ وزیر آزم تھے جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام تو ان کو پہچان لی انہوں نے نہیں پہچانا یہ وہی ہمارا بھائی ہے جس کو ہم نے کوئے میں ڈالا تھا نہیں پہچانا اب یہ بات بھی ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی رکھے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ پہچان نہ سکے اب جب وہ سارے وہاں پر آ کر کے غلہ لینے کیلئے لائن میں کھڑے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے پہلے پوچھا تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں کہاں ہم دس ہیں ہمارے باپ ہیں کہاں اور کوئی کہاں ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے کہاں اس کو کیوں نہیں لائے کہاں نہیں ہمارے باپ اس کو بھیجتے نہیں چھوٹے بھائی کو حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ایک میرے بعد ایک چھوٹا بیٹا میرے باپ کا بڑا محبوب ہے بینی آمین تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہاں نہیں پورے بھائی جب تک نہیں آئیں گے تم گلہ نہیں دیا جائے گا اناج نہیں دیا جائے تو یہ رونے لگے نہیں ہمارے گھر میں ایک حادثہ ہوا ہے پہلے ہمارے باپ نہیں بھیجتے ایک ہمارا بھائی ایسا غائب ہو گیا اب وہ چھوٹے کو ہم اپنے باپ کے پاس کیا کہہ کر کے لئے آئیں گے کہاں جاؤ باپ سے کہہ دینا کہ اس بھائی کے آئے بغیر بادشاہ غلہ نہیں دے گا اناج نہیں دے گا جاؤ وہ آئے روتے ہوئے اپنے باپ سے کہے کیسے کہیں گے ہم اپنے والی سے یوسف کو ہم ایسی منع کر کے لے گئے تھے اور ہم کوئے میں ڈال کے آئے اس کے بعد والد صاحب اتنے ناراض کہ ان سے صحیح بات نہیں کرتے تھے اور رو کر کے ان کی آنکھیں چلی گئیں اب یہ بنیامین کو بھی اگر لے گئے ہم تو کون سے بھروسہ دلائیں پھر بھی کہا اپنے باپ سے والد اگرامی بادشاہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک یہ بھی ہمارا بھائی ساتھ میں نہیں آئے گا وہ کچھ بھی نہیں دے گا ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اس سے پہلے بھی تم نے میرے ایک عزیز بیٹے کو غائب کر دیا اس کی پر تم نے حفاظت نہیں کی ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو لے کر کے تو گئے بڑی منت سماجت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس چھوٹے بیٹے کو تو بھیج بنیامین کو لے کر اب یہ آئے دس بھائی حضرت یوسف علیہ السلام وزارت عظمہ کے منصب پر ہیں اب دیکھئے اتفاق کی بات یہ ہے کہ غلہ تقسیم کر رہے تھے کتار میں سب ہیں سنے کی کھٹوری تھی جس سے اناز بانٹا جاتا تھا یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی دیکھا ان میں سے کوئی بھی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچاندھا قرآن میں فَأَصَرْ رَحَا يُوسفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِحَا لَهُن یوسف علیہ السلام نے ان کو ظاہر نہیں کیا کہ میں یوسف ہوں سنے کی کھٹوری بنیامین کی تھیلی میں ڈال دیا اناج دیتے دیتے اس میں ڈال دیا ان کو خبر نہیں ہوئی لے کر کے باہر ابھی نکلے تھے کہ اعلان ہوا شاہی خزانے کی کھٹوری چوری ہو گئی ہے غائب ہوئی ہے ناکہ بندی کی جائے چیکنگ ہو تو بادشاہ کے فوجیوں نے چیکنگ شروع کی تو اب یہ بنیامین کی تھیلی میں کھٹوری ملی پکڑ کر کے لایا گیا اب وہ رونے لگے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہارا بھائی پکڑا گیا ہے لہذا اب ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے جاؤ تم جانا چاہو جا سکتے اب وہ اتنا گڑ گڑانے لگے کہا ہمارے باپ پہلے ہی سے ہمارے ایک بھائی کے غائب ہونے کے بعد رو رو کر کے نابینا ہو چکے ہیں اب اگر اس کے بھی بغیر ہم چلے گئے ہیں تو پھر ان کی حالت کیا ہوگی بعد میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم مجھے جانتے ہو مجھے جانتے ہو انہوں نے کہا نہیں جانتے ہیں کہا میں تمہارا وہی بھائی ہوں جس کو تم نے کونے میں پھینکا تھا قالو اینک لانت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی ہاں میں ہی وہ یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اب وہ رونے دھونے لگے ہم سے بہت بڑی خطہ ہو گئی ہے اب اس کے بعد توبہ کرنے لگے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الرحیمی جاؤ میں نے معاف کر دیا اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اب باتیاں آئی اب اتمنان ہوا اب یہ دسو بھائیوں نے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے کہا جاؤ والدِ گرامی کو بھی لے کے آ جاؤ والدِ گرامی کو لے آو دونوں نے کہا نہیں وہ آنے کی طاقت نہیں رکھتے آنکھیں جلی گئی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جببہ اتار کر کے دیا لے جاؤ یہ جببہ میرے باپ کے سر پر ڈال دینا ان کی آنکھیں آ جائیں گی یہ قرآن کی پوری باتیں میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کوئی میری گڑی ہوئی کہانی نہیں حضرت یوسف فرماتے ہیں اِذْحَبُو بِ قَمِيْسِ حَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْحِ عَبِي يَأْتِ بَصِيرًا جاؤ میرے باپ کے چہرے پر ڈالنا بسارت آ جائی اب یہ لے کر جببہ نکلے ہیں یوسف علیہ السلام کا جببہ لے کر دسو بھائی چلے راستے میں ہیں ابھی گھر نہیں پہنچے یاقوب علیہ السلام اپنے گھر پر ہیں اپنے گھر میں جو بھی اہل خانہ رہے ہوں گے بیویاں ہوں تو حضرت یاقوب علیہ السلام بے چینی سے ادھر ادھر ٹھہلنے لگے گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا کہتے اِنِّي لَعَجِدُ رِيْحَ يُوسف میں کہیں سے یوسف کی خوشبو سنگ رہا ہوں یہ قرآن میں ہے اِنِّي لَعَجِدُ رِيْحَ يُوسف میں یوسف کی خوشبو سنگ رہا ہوں کہاں ہے میرا یوسف برسوں کے بعد اب دیکھئے وہ ابھی گھر پہنچے نہیں ہیں جببہ لے کر بیچ راستے میں ہیں یاقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں خوشبو سنگ رہا ہوں اور اس کے بعد وہ پہنچتے ہیں سارے بھائی جببہ لے کر فَلَمَّا أَنْجَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِ اَبِي اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِ فَرْتَدَّ بَصِيرًا جیسے وہ آئے انہوں نے وہ جببہ حضرتِ یاقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا ان کی بینائی واپس لوٹائی حضرتِ یاقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی پوچھا کہاں سے آئے سب واقعہ بتا دیا حضرتِ یاقوب علیہ السلام رونے لگے قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُ بَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ اے ہمارے باپ ماف کر دیجئے یوسف نے ماف کر دیا آپ بھی ماف کر دیجئے ہم بہت بڑی خطا میں تھے کہنے لگے قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ میں تمہارے لئے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا اللہ میرا بخشنے والا ہے چلو چلتے ہیں یوسف کے پاس اب یہ قافلہ آیا یہ دس بھائی حضرتِ یاقوب علیہ السلام کے بڑے دس بھائی اور چھوٹے وہیں تھے بنیامی یاقوب علیہ السلام جب مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام شاہانہ ستوت کے ساتھ اپنے والدِ ارامی کا استقبال کے لئے کھڑے تھے بادشاہ ہے مصر کے ساتھ مصر کا بادشاہ ہے اور یاقوب علیہ السلام آ رہے ہیں ان کے باپ بھی اللہ کے نبی بھی جب یاقوب علیہ السلام پہنچے محل کے قریب تو سارے لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں جھک کر کے سجدہ تعظیمی ادا کیا سجدہ میں گر گئے وہ سجدہ تعظیمی تھا کون کون جو کہ عبادت کا سجدہ نہیں اس شریعت میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا کون کون جھکا ہے یاقوب علیہ السلام بادشاہ مصر اور یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی دس بھوک جو دھوکہ دیئے تھے اور ایک بنیامی بات سمجھ میں آئی گیارہ بھائی یاقوب علیہ السلام اور بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو بعد میں پھر یہ بات یاد آئی بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا تھا کیا خواب دیکھا تھا اپنے باپ سے کہا تھا اببہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ایک چاند اور ایک سورت مجھے سجدہ کر رہا ہے باپ نے کہا اے یوسف یاد آئی بات تیرے بچپن کے خواب کی یہی تعبیر ہے یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے یہ احسن القصص ہے اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو جو بیان فرمایا یوسف علیہ السلام کا سب سے بہترین قصہ اب اس میں کچھ چیزیں میں رکھ کر کے ارز کروں ہمارا عقیدہ بھی تو اس سے ملتا ہے الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ چار پننے کی کتاب سے ادھر ادھر سے کتاب چھوں سے لکھلا ہوا نہیں قرآن پاک اور احادیث کریمہ سے مستمبت ہے الحمدللہ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑتے ہیں مگر بسارت بھی گئی ہے بصیرت بھی گئی آنکھیں بھی بند ہیں بیچاروں کی اور دل بھی بند ہے اگر پڑے ہوتے تو اس سے درس حاصل کرتے قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جببہ دے کر بھیج رہے ہیں جاؤں میرے باپ کو یہ سنگھا دینا یا چہرے پر ڈالنا بھائی جببہ جببے میں ہے کیسے یوسف علیہ السلام اپنا پہنا ہوا جببہ دے رہے ہیں قرآن ہی عقیدہ دیتا ہے نبی کے جسم سے جو کپڑا لگ جائے وہ شفا کا باعث ہے اس سے شفا ہی ہے اب اس کا انکار اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے یوسف علیہ السلام نے جببہ کس کے لئے دے کے بھیجاتا کس کے لئے یاقوب علیہ السلام یاقوب علیہ السلام کوئی معمول آدمی ہے وہ بھی نبی ہیں اللہ کے نبی ہیں اور خود ان کے باپ ہیں پتہ یہ چلا کہ یوسف علیہ السلام نبی نبی کا جببہ نبی کو فائدہ دیتا ہے تو امتی کو کیسے نہیں دے گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک آج اسی لئے ہم عظمت سے سر پر اٹھاتے ہیں کہ نبی سے لگا ہوا جببہ جب نبی کو فائدہ دے سکتا ہے تو سید الانبیہ کے جسم سے لگے ہوئے موئے مبارک امتیوں کو کیسے شفا نہیں دے سکتے ہیں یہ عقیدہ رکھو مسلمان قرآن کا عقیدہ ہے قرآن کا عقیدہ ہے اچھا یہ ایک چیز یہ ہوئی دوسری بات اسی قرآن میں یہ بھی ہے یوسف علیہ السلام نہیں آ رہے تھے جببہ آ رہا تھا یوسف علیہ السلام نہیں آ رہے تھے جببہ آ رہا تھا اور یعقب علیہ السلام گھر میں کیا کریں انی لعجیدو ریہ یوسف میں یوسف کی خوشبو سنگ رہا ہوں تفسیر پڑھو کتنی دور پر تھے یہ ابھی کتنی دور پر تھے مفسری نے الگ الگ مقدار برین کی بعض نے کہا ڈیڑھ سو میل کے فاصلے پر تھے بعض نے کہا سو میل کے فاصلے پر تھے بہرحال یعنی سو ڈیڑھ سو کلومیٹر کے اوپر کا سفر ہے اور وہاں سے یعقب علیہ السلام جبے کی خوشبو سنگ رہے ہیں یہ بھی قرآن کہتا ہے جبے کی خوشبو سنگ رہے اور یہی تو ہمارا عقیدہ ہے ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلا جب بنی اسرائیل کے نبی یعقب علیہ السلام اپنے بیٹے کی خوشبو اتنی دور سے سنگ سکتے ہیں سید الانبیاء مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غریب امت کی پکاریوی بات کو ہندوستان سے مدینے میں کیسے نہیں سن سکتے یہ قرآن کا عقیدہ ہے میرے عزیزوں قرآن کا عقیدہ ہے لہٰذا کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بریلویوں کا ہے یہ تو اسے کہ بریلویوں کا اگر ہے تو الحمدللہ اسے لیے کہ بریلویوں نے قرآن کا عقیدہ اختیار کیا ہے قرآن کا عقیدہ اختیار کیا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس میں یقیناً شفا ہے برکت ہے اور اس کا عدب اللہ تعالی جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے اور گستاخوں کو نہ شفا ہے نہ ان کے حصے میں عدب آیا ہے نہ ان کے حصے میں سعادت آئی الحمدللہ جو اہلِ عدب ہیں اللہ ان کو شفا بھی عطا کرتا ہے خود ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور کی زوجہ ہماری ماں کہتی ہے میرے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موئے مبارک تھے حضور کے بال کہتی ہیں جب بھی مدینہ میں کوئی بیمار ہوتا تھا ان کے پاس آتے تھے وہ کہتی ہیں میں ان بالوں کو دھو کر کے پانی دیتی تھی کیسی بھی بیماری وہ سے ہی ہو جاتی یہ عقیدہ کس کا ہے حضور کی زوجہ متہرہ ہماری ماں کا عقیدہ ہے اور ان سے جو چلی ہوئی چیزیں ہیں یقیناً وہ شریعت ہے اور جو ان سے ہٹا وہ شریعت میں نہیں ہے میرے عزیزو یہ یوسف علیہ السلام کی پورے واقعے میں آخری بات رہ جاتی ہے بی بی زلیخہ کی جو شروع میں تو یوسف کی محبت میں وارافتہ تھی دیوانہ وار محبت کرتی تھی لیکن غلطی ہو گئی تھی خطا ہو گئی تھی اور خود ہی جیل بھیجواک دی اس کے بعد بادشاہوں کا تو آنا جانا لگائی رہتا ہے وہ خود بوڑی ہو گئی روتے روتے زلیخہ کی بھی آنکھیں چلی گئیں اب یہ بعض روایات میں آپ کو ارز کرتا ہوں اس کے متعلق مختلف روایات ہیں اگرچہ بعض اسرائیلی روایات ہیں اور بعض وہ روایات جو حضرت قعب احبار رضی اللہ تعالیٰ نو سے ہے فرمایا گیا کہ زلیخہ در حقیقت وہ بھتوں کی پوجا کرتی تھی پتھر کی پوجا کرتی تھی برسوں سے رو رہی تھی ایک پتھر کے سامنے کہ میرا یوسف مجھ سے بچھڑ گیا ہے تو ملا دے تو ملا دے وہ بڑھا پا آ گیا آنکھیں جا چکی تھی اور وہ رونا چھوڑتی نہیں تھی یہاں تک فرمایا گیا کہ زلیخہ کے رونے سے جبرائیل امین کو ترس آیا رحم آیا عرض کرتے ہیں مولا سے اے رب العالمی یہ عورت کس کو مانگ رہی ہے تیرے نبی کو ہی تو مانگ رہی ہے ایسے عام آدمی کو نہیں مانگ رہی ہے تیرے نبی کو ہی تو مانگ رہی ہے یوسف کو اسے دلا دے رب تعالیٰ فرماتا اے جبرائیل وہ برسوں سے مانگ رہی ہے پتھر کے باز ایک بار وہ مجھ سے مانگے میں اسے دلا دوں جبرائیل امین علیہ السلام زلیخہ کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں الالقا اس کو کہتے ہیں القا کیا اور زلیخہ ایک دن پریشان ہو کر اس پتھر کو اٹھا کر پٹک دیتی کہتی کبھی سنتا ہی نہیں اللہ کرے یہاں سب لوگ ایسی پٹک ہیں زلیخہ کی سنت عام ہو جائے عام ہو جائے پٹک دیا اور کہتی ہے میں اب تجھ سے نہیں بولوں گی تجھ کو اور مجھ کو جس نے پیدا کیا ہے اس سے کہوں گی کیوں میرا یوسف ملاز ہے یوسف علیہ السلام اس وقت شہانہ ستوت کے ساتھ ایک سفر پر تھے کسی نے خبر دی کہ یہاں ایک بڑی خاتون رہتی ہے کسی گلی میں وہ ہر لفظ پر یوسف یوسف کہتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام چلتے ہیں دیکھنے کے لئے آپ نے پہچان لیا یہ وہی زلیخہ ہے اب روایت میں یہ ہے زلیخہ کے قریب جیسے ہی آپ گئے اس سے کہا میں یوسف ہوں وہ بے اختیار رونے لگی کہ ہاں سن لیا اور اب ایک ہی مرتبہ میں نے پوگا رہا تھا اب اس کے بعد وہ ایمان لائیں حضرت یوسف علیہ السلام پر بعض دوسرے لوگ مکتبہ فکر کے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں بہرحال انکار انکار منکر ہی رہے ہمارے پاس جو روایات ہیں زلیخہ ایمان لائیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لئے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کی بسارت بھی واپس فرمائے اور آپ نے نکاح بھی فرمایا یہ زلیخہ کا بھی قصہ ہوا یہاں کئی چیزیں نبیوں کی عظمت حرمت نبیوں سے ملنے والی چیزوں کی کتنی چیزیں ملتی ہیں ایک اور بات علمہ احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیں یہ مفسرین جو ہے بڑے عجیب نکتے جہاں تک ہماری سوچ پہنچتی نہیں ہے کہتے ہیں یہ دس بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا تھا یہ معاف ہوئے کی نہیں ہوئے معاف ہوئے اور اس کے بعد وہ تقوے والے ایمان والے ہوئے ان کا نام اب عزت سے ہی لیا جائے گا یعقوب علیہ السلام کے دسو بیٹے علامہ فرماتے ہیں کہ نبی کی محبت میں گناہ بھی اگر ہوا تو معافی کے قابل ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کوئے میں ڈالا تھا کس لئے ڈالا تھا یعقوب علیہ السلام کی نظر میں قریب ہونے کے لئے اور یعقوب علیہ السلام کون ہے اللہ کے نبی ہیں تو وہ مفسرین فرماتے ہیں ایک نبی کے قریب ہونے کے لئے انہوں نے یہ گناہ کیا ہے ایک نبی کے قریب ہونے کے لئے انہوں نے گناہ کیا تھا اور نبی کی محبت میں یا قریب ہونے کے لئے جو ایسی خطا ہو بھی جائے قرآن کہتا ہے یعفر اللہ لکم اللہ ان کو معاف کرے گا اللہ معاف فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے آج کے پارے میں اور بھی بہت ساری آیات بینات ہیں بس احسن القصص میں نے آپ کے سامنے سنایا اس امید کے ساتھ کہ یاد رکھو اور اپنے بچوں کو بھی یہی قصے سناو یہی واقعات سناو چھوٹے بچوں کو بڑے عمر کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا گڑے گڑیاں چور پولیس چندہ ماما یہ سب چھوڑو احسن القصص سناو اللہ تعالیٰ نے جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان کیا اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے قرآن کے واقعات جب بچے سنیں گے تو ان کے اخلاق میں الحمدللہ سعادت آپ پائیں گے نیکیاں پائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ہنے الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی